مرزا نبیم بیگ برطانیہ نے پانچ لاکھ افراد میں ایک دہائی سے زائد ارسے بعد سب سے بڑے احتجاج کے دوران اپنی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے ارتال کی جس کی وجہ سے سکول بند ہو گئے اور ٹرانسپورٹ شدید ترین متاثر ہوئی ریپورٹ کے مطابق ایسے وقت میں جب یورپ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بہران سے نبر دازمہ ہے برطانیہ کی مزدور تنظیم ٹریڈ یونین کانگرس ٹی یو سی نے اسے دوہزار گیارہ کے بعد ا برطان کا سب سے بڑا دن قرار دیا ہے مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھاکے تھے جن پر تنخواہیں بڑھاؤ ہم آپ کے بچوں کو ترجیح نہیں دے سکتے اگر آپ ان کے اسازہ کو ترجیح نہیں دیں گے کہ مارے درج تھے ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک فوٹوگرافر نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مشہور شخصیات کرسیان رونالڈ اور میسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ اب سے دس سال بعد کیسے دکھائی دیں گے ریپورٹس کے مطابق لیپیسی لیٹاس آ ایرامی فوٹوگرافر نے ایک پروجیکٹو کے حوالے سے یہ تصاویر بنائی ہے جس میں کھیلے اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات شامل ہے ایئر ملکی میڈیا کے مطابق تصاویر کو بنانے کے لیے آرٹی فیشل انٹیلیجنس اور فوڈو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کو استعمال کیا گیا ہے کولمبیا میں بچہ پیدا کرنے کے لیے قرائے کی کوگ یعنی سیروگیسی ڈھونڈنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک استعمال شدہ کار کو آن لائن خریدنا یا فروخت کرنا اس ملک میں یہ چیلن عام ہے کیونکہ کئی نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کو لگتا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اب ان کے پاس یہ ایک طریقہ ہی بچا ہے میرا تعلق بگوٹا سے اور میں اپنی کوگ قرائے پر دینا چاہتی ہوں کولمبیا کی ایک خاتون کی جانب سے یہ فیس بک پر لگایا گیا ایک اشتہار ہے یہ کوئی انہینی بات نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں اس طرح کے اشتہارات نظروں سے گزرنا عام ہے گنزلیلہ کی بائیس سالہ میری جو اب کولمبیا نے رہتی ہے کافی عرصے سے اپنی کوگ قرائے پر دینے کے کاروبار سے منسلک ہے آن لائن اشتہارات دینے سے ان کا مقصد بھی دوسری عورتوں کی طرح پیسہ کمانا ہے قرائے پر کوگ دینے کے عوض کچھ اور کے دارہ ہزار ڈالر یعنی چند محض چار ہزار ڈالر تک بھی لیتی ہے سعودی عرم نے بائی ایر آنے والوں کے لیے ہی ٹرانزٹ ویزٹ ویزا کی سرویش شروع کر دی ہے سعودی عزارت خارجہ نے بائی ایر آنے والوں کے لیے الیکٹرانک طور پر ٹرافک ویزٹ ویزا جاری کرنے کی سرویش شروع کی ہے اس شروع کا مقصد سعودی عرم نے تمام مقاصد کے لیے آنے والوں کے لیے ویزا کی حصول کے طریقے کار کو آسان اور خودکار بنانا ہے ٹرانزٹ ویزا پر منلکت آنے والوں کو عمرہ ادا کرنے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے صحابی مقامات کی سیر کرنے اور سیر تفریق کے لیے دیگر علاقوں میں بھی جانے کی اجازت ہوگی ٹرانزٹ ویزا مفت ہوگا اور فوری طور پر سفسی ٹکٹ کے ساتھ جاری کیا جائے گا اس کے نئے تین ماہ تک ہوگی حکومت حسن کی جانب سے خواتین کی سہولت کے لیے خصوصی بس سرویس کا آغاز کیا گیا ہے جس کا افتتاہ وزیر ٹرانسپورٹ شرجین میون کی عمرہ خواتین نے کیا جبکہ اس بس کو شرمیلہ فاروقی نے چلایا شرمیلہ فاروقی پنٹ پیپلز بس سرویس کی پہلی خاتون ڈرائیور بھی بن گئی شرمیلہ فاروقی نے خاتون مسافروں کے لیے بس سرویس کو تاریخی اقدام قرار دیا ہے پاکستان کے سرکاری عداد و شمار کے مطابق اشیاء خورات کی قیمتوں میں سالانہ تقریباً پینتالیس فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستانی حکام ڈوبتی ہوئی ملکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے آئی ایمہ کے وفت کے ساتھ اہم مذاکرات کر رہے ہیں وفاقی عدارہ شماریات کے تازہ ترین عداد و شمار کے مقابلے گوشتہ برس دوہزار بائیس جنوری کے مقابلے میں اس سال دوہزار تیس جنوری میں مہنگائی میں ستائیس اچاریہ پانچ پرسنٹ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستانی معیشت کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں ملکی کرنسی کی قدر میں کمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زیرماندالہ کے ذخائر بھی اب صرف چند ہفتوں تک کی برامداد کی ادائیگیوں کے لیے باقی بچے ہیں پاکستانی معیشت کو پچھلے سال اگست میں آنے والے تباکن سہلابوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں سالانہ بنیادوں پر دیانیس اشاریہ نو پرسنٹ اضافہ ہوا ہے کھانے پینے کی تازہ اشیاء مثلا سبزیوں پھلوں گوشت آناج اور مشروبات کی قیمتوں میں دوستہ سال کے مقاملے میں ایک سٹھ اشاریہ چھ پرسنٹ اضافہ دیکھا گیا ہے برطانی میڈیا کے مطابق ائر پورس پر بڑی تبیلیاں مطارف کروائی جا رہی ہیں اس حوالے سے برطانی حکومت نے ایک نئی سکیم مطارف کروائی ہے برطانی میڈیا کے مطابق نئی سکیم میں غیر ملکی مسافر کو سفری اجازت لینے کی ضرورت ہوگی برطانی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں ویزا فری سے رسائی رکھنے والے مسافروں کو بھی ایک فان بھرنا ہوگا نئی سکیم کے تحت فری ویزا منالک والوں کو بھی فیس ادا کرنی ہوگی آئی ایم ایف نے تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ رنہ برس برطانی میشت تمام ترقی آفتہ ملکوں بہشمول روز سے بھی بکترین رہے گی آئی ایم ایف کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ رنہ برس برطانی میشت میں صفر اشاریہ تین فیصد ترقی کی بجائے صفر اشاریہ چھ فیصد کمی کا امکان ہے دلوست حکومت اقدامات کے سبب آئندہ برس میشت میں زیرہ اشاریہ نو فیصد ترقی متوقع ہے آئی ایم ایف کے مطابق جیس کی قیمت اور شرح سود میں اضافہ برطانی میشت کی ترقی میں رکاوٹ ہے آسٹریلیا کے سنٹرل بینک نے اعلان کیا ہے کہ پانچ ڈالر کے نوٹ سے ملکہ ہلیزبت بین کی تصویر ہٹا دی جائیں گی سنٹرل بینک کے مطابق نوٹ کا نیا ڈیزائن بنایا جائے گا جو ملک کی مقامی ثقافت کی اکاسی کرے گا نوٹ کی دوسری طرف حسبر عوائد آسٹریلوی پارلیمنٹ کی تصویر ہوگی بارسلونہ میں پہلی بار بوفے بائیس سے زائد آئیٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواب حبیب ویلیج ریسٹورنٹ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول کشادہ حال شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان شیشہ اور پول ٹیبل کے شوکین کے لیے آئیڈیل جگہ خوبصورت تراسہ بارسلونہ کے ساحل کے قریب سیندرو کمرسیال لابیہ میں واقع ہمارا پتا یہ ہے آم بی اصلی زائیکہ بی اصلی لذت اور چلچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی خانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست پسیو عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتا کا یہ کرتبہ نمبر سو بادہ لونہ سپین ہمارا فون نمبر نائن تھری ون تھری نائن ٹو تھری فور ون سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کل میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ ہستے نمبر نو نیزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ سکارلن میں یورپ کے سب سے بڑے فائر فیسٹویل کا آغاز ہو گیا جس میں بچے ہوں یا بڑے سب ہاتھوں میں جلتی ہی مشنے اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے روایتی فائر فیسٹویل یعنی آگ کا میلہ یورپ کا سب سے بڑا تہوار کہلاتا ہے دوسری جانب روایتی لباس زید تن کیے شہریوں نے کرزاکوں کی کشتیوں کے مارڈل کو نظر آتش کیا سپین میں پیدل چلنے والے بھی بھاری جرمانہ آدھا کریں گے جی ہاں سپین میں سڑکوں پر غلط طریقے سے پیدل چلنے والوں کو مہگمہ ٹرافک ڈی جی ٹی کی جانب سے ہزار یورو تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے ہسپانی مہگمہ ٹرافک کے مطابق مندرجہ غیل صورتوں میں پیدل چلنے والوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے زابرا کرسل استعمال کیا بغیر سڑک پار کرنا موٹر ویز یا ڈبل کیریج ویز پر چلنا ٹیگل چلنے والوں کے لیے موٹر ویز یا ڈبل کیریج ویز پر چلنے کی سکتی سے ممانت ہے اس کی اجازت صرف خاص حالات میں ہے چمکدار یا ریفلیکٹر والی جیکٹ نہ پہننا موٹر ویز یا بہری کیریج ویز پر چمکدار یا ریفلیکٹر والی جیکٹ پہننا لازمی ہے ریاضی علاقوں سے باہر سڑک کے باہن جانب نہ چلنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح وہ آگے سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھ سکیں گے اگر کوئی پیدل چلنے والا دائے طرف چلتا ہے تو پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کے خطرے کا ادراک کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹرافک لائٹ سرخ ہونے پر سڑک کراز کرنا جب کوئی دیگر سرخ ٹرافک لائٹ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے رکھ کر انتظار کرنا چاہئے یہی حصول پیدل چلنے والوں پر بھی لاغو ہوتا ہے الکول یا منشیات کے لیے ٹیسٹ کروانے سے انکار کیونکہ صرف برادر ہی نہیں بلکہ یہ حصول پیدل چلنے والوں پر بھی لاغو ہوتا ہے اگر وہ کسی حاصل میں ملوث ہوتے ہیں یا کوئی جرم کرتے ہیں ان صورتوں میں الکول یا منشیات کے لیے ٹیسٹ کروانے سے انکار کرنے پر بھی جرمانہ ہو سکتا ہے دار سنونہ کے سات بس اسٹیشن پر کالیو میں چھپی نو کلو ہرون برامت کر لی گئی اور دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے گرفتار افراد کو بغیر زمانت کے ریمان پر دیل بھی دیا ہے پولیس نے ملوثمان کو درگ سننے والے کتے کی مدد سے گرفتار کیا ملوثمان بارسلونہ سے افراد جا رہے تھے ہنگری یورپ کا سب سے کرپترین ملک بن گیا ہے ٹرانسپارنسی انٹرنیشن ہے دنیا کے کرپترین موالک کی فہرز جاری کر دی ہے ہنگری اور بلجیم کے درمیان کرپشن اور دیگر قانونی معاملات پر تناظر جاری ہے جس کی وجہ سے ہنگری کے عربوں یورو کے احساسے منجمت کر دیے گئے ہیں پچھلے سال یورپ کا کرپترین ملک بلغاریا تھا جس کی جگہ ہنگری میں لے لی ہے ایک سو اسی موالک کی فہرز کے مطابق امان بار موالک میں پہلے نمبر پر دنمارک ہے جس کے بعد فن لینڈ، نیوزلینڈ، نارویز، سنگاپور سویڈن، سویڈرلینڈ، ہالنڈ، جرمنی اور رائرلینڈ ہیں سپین کے صوبہ کتالونیا کے شہر مطاروں کے ایک نائٹ کلپ کے قریب ایک لڑکی پر جنسی زیادتی کی الزام میں دو نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا دونوں میں سے ایک نابالی ہے مویینہ حبلہ آبروں میں سے ایک میں نوجوان خاتون کو گلے سے پکڑا جبکہ دوسرے میں بے سو کنار کی کوشش کی پولیس ذرائع کے مطابق لڑکی نے مضانت کی تو ملزوان نے لڑکی کے سر میں گھوسا مار دیا جس سے اس کے سر میں زخم آ گیا عدالب نے ملزوان کو زوانت پر رہا کر دیا ہے بارسلونا سے ہمیسٹرڈم براہستہ برسل نئی نائٹ ٹرین سرویس روانہ سال دوہزار تئیس کے اختتام پر اپنی سرویس شروع کرے گی اس بات کا اعلام یورپی کمیشن نے کیا ہے یہ ٹرین دھوک یورپی یونین کے کراس بارڈر ریل سرویس کا منصوبہ کا حصہ ہے سپین میں یقن فروری سے روڈالیہ سٹین سرویس سمیت پبلک ٹرانسپورٹ اور الیکٹک سکوٹر اور یونی سائکن لے جانے پر پابندی چھ ماہ کے لیے نافذ کر دی گئی ہے اور جو کوئی اس کی خلاف وردی کرے گا اسے دو سو یورو کے جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا سپین کی حکومت میں ورکرز کی کمیشن کا مجرد میں آٹھ پرسنٹ تک اضافے کا اندیا دیا ہے اس اندین میں حکومت اور لیبر یونینز میں مائرہ تیپ آگیا ہے دوہزار بیس سے سپین کی حکومت نے کمیشن کا مجرد میں چار گناہ اضافہ کیا ہے سپین کی نیشہ پولیس نے مالا گا کہ سکول ٹیچر کو دو ناجوان سٹوڈنس کے ساتھ جنسی زیادتی کے شبہ میں گرفتار کر لیا ہے سپین کی نیشہ پولیس کے مطابق ملزم نے دوہزار پندرہ دوہزار اٹھارہ کے درنیان مویرہ طور پر جنسی زیادتی کی اور زیادتی کا نشانہ بننے والے بچوں کے والدین کی طرف سے دائر کی گئی شکایات کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے ناظرین محتم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزارج ہوئی ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی زی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے کومنٹ بکس میں آ کر کومنٹ کرنا مطبولی ہے کیونکہ آپ کا کومنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور عوصلہ افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کریں اور روز محشن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے آمین یارد بالعالمین اسی کے ساتھ اکمین نزبان نرزہ ندین بے کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی تک تک اللہ حافظ